میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں دیکھئے اس سوال کو میں اور تھوڑا وکسط کروں میں انتظار کرنا تھا کوئی پوچھے تو میں بتاؤں یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ مٹھا ہے نا اس میں پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں شاید اس میں نبے پرتشت تک پانی ہے دہی تو صرف دسی پرتشت ہوتا ہے اور جوس پی رہے ہیں اس میں بھی پانی ہی ہے اور دودھ پی رہے ہیں اس میں بھی پانی ہے اب بھاگ بھٹی جی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مٹھا جرور پیو دودھ جرور پیو اور فلکہ رس پیو تو اس میں تو پانی ہی ہے تو کیا وہ پانی جٹھر اگنی کو شانت نہیں کرے گا پرشن یہ ہے یہ پورا نہیں پوچھ پائے میں نے پورا کر دیا اس کا بہت ہی سندر ایکسپلینیشن بھاگ بھٹی جی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو گھن ہے وہ اپنا کچھ نہیں پانی کو جس پاتر میں رکھا ہے یا جس میں ملایا ہے اسی کا گھن وہ دھارن کرتا ہے آپ نے ایک پرانا گانہ سنا ہے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا پھر آگے ہے جس میں ملا دو اس جیسا تو آپ نے پانی کو ملایا دہی میں تو اب وہ پانی کا گھن نہیں ہے اب وہ دہی کا گھن دھارن کرے گا پانی کو آپ نے ملایا جوس میں مانے فل میں تو فل کے جو گھن ہیں وہ پانی میں آ جائیں گے اور پانی ہے دودھ میں تو دودھ کے سارے گھن وہ دھارن کر لے گا اس لیے مٹھا پینے کو کھلی چھوٹ ہے پیٹ بھر کے پیجئے دودھ پینے کو کھلی چھوٹ ہے پیٹ بھر کے پیجئے جوس پینے کو بھی کھلی چھوٹ ہے سادہ پانی مت پیجئے خالی پانی اگنی کو شانت کرتا ہے جی عجیب بھائی آئس کریم کھانے کے بعد ہم لوگ کافی یا چائے پکے اور اس کا یہ سوا ستیا ناش ریزن بتاؤں گا پرسوں کیونکہ یہ پرسوں آنے والا ہے کبھی بھی کوئی گرم چیز آپ جیسے ہی کھاتے ہیں کوئی بھی گرم چیز چائے پیا یا کافی پیا یا گرم دودھ پیا یا گرم کھانا کھایا تو پیٹ پھر وہی کام پہ لگ جاتا ہے کیا کام ہے پیٹ کا پہلے زیادہ گرم بستو کو پیٹ کے تاپمان پر لاتا ہے پیٹ آپ کا پیٹ کا تاپمان وہی ہے جو موں کا ہے تو پیٹ کا تاپمان لگ بھگ 49 سے 40 ڈگری کے آس پاس ہے تاپمان اندر جو ہے نا 55 ڈگری 60 ڈگری اگر چائے کا ہے تو پیٹ اس کو پہلے 40 ڈگری پر لائے گا تو یہ کام میں جب تک پیٹ لگا ہوا ہے تب تک آپ نے کوئی تھنڈی چیز کھالی جیسے انہوں نے کہا آئس کریم کھالے کافی کے بعد آئس کریم کھالے اب کنفیوزن وہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں وہ پہلے گرم کافی کو تھنڈا کریں یا یہ جو گرم آئیس کریم آئی اس کو گرم کریں تو پھر تو بہت ہی کنفیوزن ہوتا ہے تو اس میں ہو جائے گی سمسیا اس لیے کافی چائے کے بعد تھنڈی آئس کریم کبھی بھی نہ کھائیں اور تھنڈی آئس کریم کے بعد چائے کافی کبھی بھی نہ پیئے جی دیکھئے انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دودھ کو باغ بٹی جی نے بولا ہے شام کو ہی پینا ہے اب ان کا پرشنی یہ ہے کہ ہم صبح چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو دودھ اس میں ہوتا ہی ہے تو کیا کریں باغ بٹی جی کے کسی بھی شبد کوش میں چائے بھی نہیں ہیں کافی بھی نہیں ہیں کیونکہ باغ بٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہوئے یہ چائے کافی تو ڈھائی تین سال پرانی ہے زیادہ سے زیادہ چار سال پرانی ہاں کارھے کا جکر انہوں نے کیا کارھا آپ سمجھتے ہیں جو روج آپ یہاں پی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارھا آپ کے بات کو کم کرے آپ کے پت کو کم کرے اور کف کو کم کرے ایسا کوئی بھی کارھا دودھ کے ساتھ ملا کر صبح پیا جا سکتا ہے جیسے آج آپ کارھا پینے جا رہے ہیں وہ ارجن کی چھال کا کارھا ہے ارجن کی چھال کا کارھا آپ جانتے ہیں وات کو سب سے تیجی سے کم کرنے والا ہے شریر کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے رکت کی ایسیڈیٹی ایک ہوتی ہے پیٹ کی ایسیڈیٹی اس سے بھی زیادہ خراب ہے رکت کی ایسیڈیٹی خون کی عملتہ ہی ہے جو ہرٹ اٹیک لاتی ہے تو رکت کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی چیز میں باغوٹی جی نے بتائی ہے تو وہ ارجن کی چھال ہے تو آج آپ کارھا پییں گے ارجن کی چھال کا اور دربھاگے سے یا صوبھاگے سے یہ کچھ ایسا سمیں ہے دسمبر جنوری اور نومبر یہ بات کا ہی سمیں ہے شریر میں وائیو کا پرکوپ تھنڈ کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ ارجن کی چھال کا کارھا دودھ میں بنا کر پیئیں تو آپ کے لئے اوشدی ہے جی نہیں نہیں گرم 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 کیونکہ وہ اوشدی ہے بھوجن نہیں ہے بھوجن اور اوشدی میں انتر بتایا بھوجن وہ ہے جو چوبیس گھنٹے میں آپ نیمیت روپ سے آپ کے پیٹکی عوشکتہ کے انسار کھائیں اور سالوں سال کھاتے جائیں اوشدی وہ ہے جو تھوڑے سمیں کے لئے تاتکالک پربھاؤ کے لئے آپ پیئیں تھنڈا کارا کوئی ہے نہیں اس دیش میں بنتا بھی نہیں مانے صبح دودھ پی نہیں ہے نا تو اس میں ارجن کی چھال کا پاودر ڈال کے پی جئے تو دو فائدے ہوں گے بھوش کے لئے آپ کو ہرٹ اٹیک فری ہونے کی گارنٹی تو اب تک آپ کے رکھت میں جو کولیسٹرول جمع ہے اس کو نکالنا ہے باہر تو ارجن کی چھال اس میں سب سے زیادہ اوپیوگی ہے اور سو بھاگے کی بات یہ ہے کہ چالیس روپے کلو ملتی ہے بیس روپے کلو بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے اور ڈیڑھ سو روپے کلو چائے ملتی ہے اور چودے سو روپے کلو کافی ملتی ہے تو کچھ تو ہوشیار بنیے مارواری بنیے کچھ تو اپنے رکھ میں لائیے ماروار کا راجستان کا گجرات کا تو تیس دن آگے جنوری کے روج سبیرے ارجن کی چھال کا پاودر دودھ میں ڈال کر پیتے رہیے اور اگلے سال کا یاد رکھیے نومبر دسمبر جنوری تو یہ تین مہینے ارجن کی چھال پیا تو پورے سالور کا کچھرا نکالتا ہے اور اگلے سالوں کی گارنٹی ہرٹ اٹیک فری کونٹیٹی کتنی رہنی چاہیے ایک گلاس دودھ تو آدھا چمچ ارجن کی چھال کا پاودر آدھا چمچ مانے ٹی سپون اور اس میں اگر گڑھ ملائیں گے تو بہت اچھا گڑھ گڑھ نہیں ملے تو گڑھ کو بننے سے پہلے کی سٹیج ہے لکوڈ فارم کا گڑھ وہ کاکوی کہلاتا ہے نہیں تو گڑھ ڈالی ہے نہیں تو کاکوی ڈالی ہے نہیں تو کھانڈ ڈالی ہے انت میں کچھ نہیں ملتا تو بورا ڈالی اور بورا وہ والا جو راجستان میں بنتا ہے بیہار میں بنتا ہے اتر پردیش میں یہاں کا نہیں چینی کو پیس کے بورا وہ چینی ہی ہے بورا نہیں ہے کیونکہ باغ بٹی جی کی سوچی میں کہیں شگر نہیں ہے شکر نہیں ہے چینی بننا دو سو دہائی سو سال سے شروع ہوا ہے ساڑھے تین ازار سال پہلے گڑھ بنتا تھا کاکوی بنتی تھی کھانڈ بنتی تھی بورا بنتا تھا جی جی مشری بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کہا مجھے بھول گیا میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا مشری مٹھائیوں میں مشری سب سے اونچے اسطحان پر ہے گڑھ سے بھی اونچی ہے مشری سوٹ ہے تو بہت اچھا ہے ارجن چھال اور سوٹ دونوں کا ہی گنہ ہے بات کو ختم کرنے کا تو بات کے روگی تو جرور پیئے ہیں اس کو اور بات کے روگ کیا کیا ہیں آپ جانتے ہیں یہ گھٹنے کا درد کمر کا درد کندے کا درد ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹیز یہ سب بات کے روگ ہیں کہا جاتا ہے کہ دال اور دہی ساتھ میں نہیں لینا چاہیے بہت جن کہتے ہیں تو ہم دال چاوال کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کھانے کے بعد چاچ پھی لیں گے تو کیا ہوں وہ صحیح رہے گا دیکھئے جین اگر آپ میں سے کوئی ہے تو میری بات تورن سمجھ جائیں گے دوئی دل دوئی دل سمجھتے ہیں ایک دال کے جس کے دو دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے باگ بٹی جی نے بھی کہا ہے مہاویر سوامی نے بھی کہا ہے گوتم رشی نے بھی کہا ہے سب نے کہا ہے دوئی دل کے ساتھ دہی کا نشید ہے تو اب ان کا پرشن ہے کہ ہم نے تو دال چاول کھایا چاول تو ٹھیک ہے دال تو دوئی دل ہی ہے اریر کی کھائیں مون کی کھائیں مسور کی کھائیں تو دوئی دل ہے تو دوئی دل کے ساتھ دہی کیسا تو اس کے لیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی دوئی دل کے ساتھ اگر دہی کھائیں تو اچھا ہے نہ کھائیں لیکن کھا رہے ہیں تو دو باتوں کا دھیان رکھیں کہ دہی کی تاثیر بدلیں اور اس کی تاثیر کو بدل کر جیسی دال ہے ویسی تاثیر کریں منہ دہی کا پروٹین کنٹنٹ بڑھائیں ویسے تو ہے اور زیادہ بڑھائیں تو اس کے لیے بہت سرل اپائے ہیں آپ کے رسوئی میں رسوئی میں تین چیزیں ایسی ہیں جو دہی کی تاثیر کو ترنت بدلتی ہیں ایک تو ہے جیرہ دوسرا ہے سیندھا یا کالا نمک آئیوڈین یکت نمک نہیں تیسری ہے اجوائن تو میرا ایسا نمیدن ہے کہ اگر آپ تاک پی رہے ہیں دال چاول کے ساتھ تو اجوائن کا جیرے کا بگھار لے لیں اور تھوڑا سیندھا نمک ڈال لیں پھر پی لیں ادرک ادرک کی جگہ سوٹ دہی میں کبھی بھی ادرک اپیوگ نہیں ہوتا سوٹ اپیوگ ہوتا ادرک اور سوٹ میں تھوڑا انتر ہے سوٹ تو ادرک سے ہی آتا ہے لیکن سوٹ کا گن ادرک سے زیادہ ہے فروٹس کھا سکتے ہیں بھر پیٹ ویسے فروٹس کا بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں صبح کھائیں کھالی پیٹ تو سب سے اچھا معنی ناشتہ ہی فروٹ کا کریں جوز بھی پہنا ہے تو فروٹ کا پیئیں تو صبح کا سمیں فروٹس کے لیے سب سے اچھا ہے لیکن باقی سمیں میں بھی آپ فروٹس کبھی بھی کھا سکتے ہیں جو پرکرت کی کے دوارہ پکایا گیا معنی کھلشیم کاربائیڈ ملا کے نہیں پکایا گیا چھاچ شریر کے لیے تھنڈا کرتا تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں بلکل اجوائن ڈال کے بچوں کو تین مہینے کے بچے کو اجوائن کی چھاچ دی جا سکتے ہیں پانی جو آپ نے کہا تھوڑا گنگونا پینا چاہیے گھر موسم میں پی سکتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی گرمی کے موسم میں تھوڑا اس کے لیے آپ چھوٹ لے سکتے ہیں آپ چونکہ مدراز میں رہتے ہیں اس لیے چھوٹ لے سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں سویرے کا پانی تو گنگونا ہی رکھئے باقی دن کا پانی اگر آپ پیئے ہیں تو مٹی کے برطن کا بھی پی سکتے ہیں سن برن سن برن کے لیے لار بہت اچھی ہے دیکھئے آپ میں سے کسی بھی ماتا یا بہن کو رارک سرکل کی سوسیہ ہو آنکھوں کے نیچے کالے کالے گھیرے ہیں نیمیت روپ سے صبح اٹھ کر اپنے لارکی مالش کرتے رہیے آپ کے سارے ڈارک سرکل بلکل چلے جائیں گے فیر این لبلی سے زیادہ پرباہ بھی ہے مٹکی کا جو پانی ہوتا ہے گرمیوں میں راجستان میں تھنڈی سے تھنڈی مٹکی لاکیاں پیتے ہیں تو اتنا جو مٹی کے گھڑے کا پانی ہے وہ روم تاپمان سے تھوڑا ہی کم ہے جیسے روم ٹیمپریچر پچیس ڈگری ہوگا تو مٹی کے گھڑے کا پانی تیئیس ڈگری تک ہوگا تو زیادہ تھنڈا نہیں ہے یہ جو فریز کا پانی ہے یہ چار ڈگری کا ہوگا تین ڈگری کا ہوگا یہ بہت تھنڈا دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں